عمران کا بھول ہے عمران سمجھتا ہے عمران کیا سمجھتا ہے اس کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے یوب خان یایا خان جنرل زیاد جنرل مشرف سے نہ صرف ٹکڑائے مگر بگایا اقتدار سے ہٹایا یہ ایک قط پتلی کیا چیز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے لیے نیازی صاحب آج کل بہرد میں موڈی کا ذلم پہ بات کرتے ہوئے نازیس کا بات کرتے ہیں کہ بڑا فیشس ہوتے تھے جرمنی میں نازیس جو ہے وہ فیشسٹ ہیں اور موڈی وہ نازیس کاپی کر رہا ہے نکل کر رہے ہیں ہم کہتے نازیس تو تھے فیشسٹ تو تھے ہمارے ہاں ایک نیازی ہے جو کہ ان سے بھی زیادہ فیشسٹ ہے جس نے پاکستان میں میرے میڈیا کی بھائیوں کا میڈیا کا آزادی کا ختم کیا ہے جمہوریت پہ حملہ کر رہا ہے انسانی حقوق کا دھجیا اور آدیا ہے اپنی سیاسی مخالفین کو چن چن کے گرفتار کیا ہے کسی کو کسی بہانے پہ کسی کو دوسرا بہانے پہ اپنی سیاسی مخالفین کے گرد کے عورتوں کو بھی گرفتار کیا ہے کسی ثبوت کے بغیر کسی کنوکشن کے بغیر تو یہ فیشسٹ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی فیشسٹ کا مقابلہ کرنا جانتی ہے ہم آپ کو ہر محاصبے بے نکاب کریں گے اے اس وقت میں پڑے ملک کے سامنے ڈالنا چاہتا ہوں میرا میڈیا کے صحافیوں کے سامنے ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت مجھے میرا پارٹی کو میرا خاندان کو دباؤں میں ڈالنے کے کوشش کر رہی ہے صدر زرداری صاحب کا جو کورٹ کی طرف سے کورٹ میں اجازت دیئے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں جو جیل کے حکومت کے اپنے ڈاکٹرز جو کہ ہم نے نہیں بلایا نہ صدر زرداری نے ریکویسٹ کیا کہ میرا چیکس کروا دے لیکن جیل کے اپنے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ صدر زرداری کا یہ برماریاں ہے صدر زرداری کا یہ 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 چیکس ہم نے کروانا ہے اور صدر زرداری کو آپ فورا ہسپٹل بیجے مگر حکومت انکار کر رہی ہے جیل اوٹھارٹیز انکار کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہم نے یہ ماضی میں بھی دیکھا ہے ہم سوچتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ یہ کچھ مجھے نہیں پتا میں ڈاکٹر نہیں ہوں نہ ڈاکٹرز کا اڈوائز سنا گیا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنا سیریس ہے کتنا امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے باوجود ڈاکٹرز کا اڈوائز پہ عمل نہیں ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس ریاست نے اس سسٹم نے اس جیڈیشری نے ان جیلوں نے شہید زلفقار علی فٹو کو قتل کیا شہید محترمہ بین عزیر فٹو قتل ہوئی شہید ہوئی تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت صدر زرداری کو میڈیکل پسیلٹیز نہ دے کے حکومت کے اپنے ڈاکٹرز کے اڈوائز نہ مان کے صدر زرداری کو قتل کرنے کے کوشش ہو رہا ہے اس پہ ہم قوت میں جائیں گے کہ ڈاکٹرز کی طرف سے یہ ہوا ہے اور حکومت اس پہ عمل نہیں کر رہا اگر عمل نہیں ہوتا تو جو جو لوگ اس پہ عمل نہیں دے رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کچھ چیز صدر زرداری کے صحت کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ نامزد لوگ قصوروار ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما فریال تاہپر صاحبہ کو جو کہ ہسپٹل میں موجود تھی ہسپٹل سے بارہ بجے جیل لایا گیا غیرت کارنونی طریقے سے الیگل طریقے سے اور اب جو فریال تاہپر صاحبہ کا پڑکشن آرڈرز ہے جو سندھ اسیمبلی کے اجلاس چل رہا ہے جہاں ہمارا عوام کے نمائندی ہوتا ہے عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں وہ پڑکشن آرڈر جاری نہیں ہو رہا ہے تو نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کے خواتین کو جبکہ ہمارا ہمارا ثقافت ہمارا روایت ہمارا دین یہ ہمیں ثقافتیں بطور پاکستانی مسلمان آپ کو یہ سکایا جاتا ہے کہ آپ عورتوں کا عزت کرتے ہو مگر امران نے چادر اور چادواری کو بھی پامال کر دیا ہے جس کو اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا یا اپنی والدہ کا کوئی خیال نہ ہو وہ پھر اوبیسلی اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ یہ حرکتیں کر کے سمجھ رہا ہے کہ اپنی سیاسی مخالفین کو توڑ سکتے ہیں لیکن یہ بھی خان صاحب کی بھول ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم سیاست کرتے ہیں اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم نے جانے دیئے ہیں ہم نے خون دیا ہے میں نے نسلیں دیئے ہیں اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے اس سیاست کے لیے تو اس قط پٹلی کی دباؤ کی وجہ سے ہم اپنا نظریہ سے اپنے سلسل نہیں ہٹیں گے اور ہم فورم کو اس کو بے نکاب کریں گے ہر فورم پہ نیازی صاحب کو بے نکاب کریں گے ہم اپنے اوپر جو برداشت ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں وہ تو ماضی میں بھی میں نے برداشت کیا ہے لیکن جو ظلم پاکستان کے عوام کے ساتھ کر رہا ہے وہ ہم بلکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں جس طریقے سے جس طریقے سے جس طریقے سے اس ملک کا ہر طبقہ کا معاشی قتل ہو رہا ہے جس طریقے سے ہمارا کسانوں کو سبسڈیز نہ دے کے ہمارا کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے جس طریقے سے مہنگائے کی وجہ سے ہمارا مزدور اور محنتکشوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے جس طریقے سے ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر کے ہمارا چوٹا تاجر کا معاشی قتل ہو رہا ہے جس طریقے سے تنخواہوں میں اضافہ نہ کر کے جس طریقے سے پنشنز میں اضافہ نہ کر کے ہمارا بزرگ پنشنز کا معاشی قتل کر رہا ہے ہم یہ معاشی قتل پاکستانیوں کا معاشی قتل یہ ظلم پرداشت نہیں کر سکتے جس طریقے سے جس طریقے سے امران جا کے ٹرمپ سے ملتا ہے اور کشمیر پہ سودہ بازی کرتا ہے کوئی بھی پاکستانی یہ ظلم پرداشت نہیں کرے گا کوئی پاکستانی اس نیازی کو کشمیر پہ سودہ بازی کا اجازت نہیں دے گا ہم ہر مہاں سے ان کو لریں گے ہر مہاں سے ان سے لریں گے انہوں نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہر نعرہ دھوکہ نکلا ہر وعدہ جھوٹا نکلا ہر بات پہ یولٹرن لے لیا ہے اور آج وہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام بات پہ بے بھروف نہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے مخالفین کو جیل میں رکھ دیا تو مطلب میں کرپشن کا مقابلہ کر رہا ہوں میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو کہتا تھا کہ جو بھی کرپشن ہے اس ملک میں وہ زرداری صاحب نے امیہ صاحب نے کیا ہے تو اب اپنے زرداری صاحب کو وہ امیہ صاحب کو تو بند کر دیا اب تو ایک سال سے آپ ہی کہوں بند ہے تو پاکستان کی عوام ختم تو نہیں ہوئی تو آپ کے پاس بہت سا پیسہ ہونا چاہیے آپ کا بجٹ میں بہت سا پیسہ ہونا چاہیے بلین ڈالرز کا ایکسس ہونا چاہیے وہ پیسہ کہاں ہے وہ اس لیے نظر نہیں آرہا ہے کہ سب کش ایک تماشا ہے پاکستان کے عوام کو ٹرک کے پتی کے پیچھے لگائے گیا ہے ان کے جے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس ملک کا غریب عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے اور شہید ذلفکار علی بھٹو کا نواسہ اور شہید موطرمہ بین عزید بھٹو کا بیٹا خاموش نہیں بیٹھ سکتا جب ایک قط پٹلی سیلیکٹڈ وزیر اعظم ہمارا عوام کا معاشی ہو رہا ہے عمل نہیں ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس ریاست میں اس سسٹم نے اس جڈیشری نے ان جیلوں نے شہید ذلفکار علی بھٹو کو قتل کیا شہید موطرمہ بین عزید بھٹو قتل ہوئی شہید ہوئی تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت صدر زرداری کو بیڈیکل فسیلٹیز نہ دیکھیں حکومت کے اپنے ڈاکٹرز کے ایڈوائز نہ مان کے صدر زرداری کو قتل کرنے کے کوشش ہو رہا ہے اس پہ ہم کورٹ میں جائیں گے کہ ڈاکٹرز کی طرف سے یہ ہوا ہے اور حکومت اس پہ عمل نہیں کر رہا اگر عمل نہیں ہوتا تو جو جو لوگ اس پہ عمل نہیں دے رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کچھ چیز صدر زرداری کے سہت کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ نامزد لوگ قصوروار ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما فریال تاپر صاحبہ کو جو کہ ہسپٹل میں موجود تھی ہسپٹل سے بارہ بجے جے لائے گیا غیرت کارنونی طریقے سے الیگل طریقے سے اور اب جو فریال تاپر صاحبہ کا پڈکشن آرڈرز ہے جو سندھ اسیمبلی کے اجلاس چل رہا ہے جہاں ہمارا عوام کے نمائندی ہوتا ہے عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں وہ پڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو رہا ہے تو نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کے خواتین کو جبکہ ہمارا ثقافت ہمارا روایت ہمارا دین یہ ہمیں ثقافت ہے بطور پاکستانی مسلمان آپ کو یہ ثقایا جاتا ہے کہ آپ عورتوں کا عزت کرتے ہو مگر عمران نے چادر اور چادواری کو بھی پامال کر دیا ہے ہر پاکستانی مسلمان آپ کی مخale سے زیادی jak